جی السلام علیکم تمام دیکھنے سننے والوں کو آپ کے بھائی رانا ادنان احمد بٹی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کی طرف سے سلام ہو امید کرتا ہوں کہ تمام دیکھنے سننے والے خیر و افیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر دکھ تکلیف ہر مسئیبت سے محفوظ رکھے اور آپ حسی خوشی سندگی بسر کریں انجوائے کریں آج نئے ٹاپک کے ساتھ نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں کائنڈلی سب سے پہلے میرے چینل کو جو پہلی دفعہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو ہلکا سا ٹچ کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو چلتے ہیں ٹاپک کی تجانت آج کا میرا ٹاپک بڑا اہم ہے مجھے کافی دوست احباب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وکیل صاحب کوئی بھی ویڈیو جو ہے وہ کوئی میریج پہ بنا کے شیئر کریں تو آج جو میں ویڈیو آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ کوئی میریج پہ ہے کہ کوئی میریج کا کیا پرسیجر ہے کیا طریقہ ہے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کوئی میریج کے لیے جو میرے دوست کوئی میریج کرنا چاہ رہے ہیں یہ ویڈیو ان کے لیے بھی مفید ثابت ہوگی اور جو کوئی میریج کے لیے بار بار مجھے کہہ رہے تھے کہ کوئی ویڈیو شیئر کریں ان کے لیے بھی مفید ثابت ہوگی تو طریقہ کا میں آپ کو بتا لیتا ہوں ہر جو بار اسوسییشن ہوتی ہے اس میں ایک نکار جسٹار مقرر ہوتا ہے جو اس علاقہ کا رہائش پذیر ہوتا ہے اور اسے گورنمنٹ کی طرف سے نکار جسٹار جو ہے اس کو مقرر کیا جاتا ہے اس کے پاس نکار جسٹر ہوتا ہے نکار جسٹر جو ہے وہ گورنمنٹ اپنے تمام پولیسیاں مکمل ہونے کے بعد کسی کو بھی جاری کرتی ہے نکار جسٹر کے پاس ایک لیسنس ہوتا ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو نئے جوڑے ہوتے ہیں جو کوئی مریج کرنا چاہتے ہیں اس میں میل اور فی میل ان کا ان پرسن آنا ضروری ہوتا ہے ان پرسن جو ہے وہ آپ کسی بھی وکیل بھائی کے پاس جائیں وکیل بھائی سے اپنی جو اخراجات ہیں اپنے اخراجات جو ہیں وہ پوچھیں پوچھنے کے بعد سب سے بہلا کام آپ اپنے اخراجات جو ہیں وہ پوچھیں پوچھنے کے بعد تو آپ کو اپنے وکیل سے تمام اخراجات جو ہیں حصص کی مرض میں وہ سب سے پہلے تیہ کر لینے چاہیے اس کے لیے جو نکار ریسٹرار ہے اس کی فیس ریٹ یا استغاثہ کی فیس یا آپ کے وکیل بھائی کی فیس کے علاوہ کوئی اخراجات نہیں ہوتے کون سے ڈاکومنٹ ایڈ دی ٹائم آف میریج ہونا لازمی ہے وہ اس ویڈیو میں میں بتا دیتا ہوں آپ کے لگے کے لئے پاس ایڈ دی ٹائم آف میریج ہونا آپ کے لئے ایک بیگر جوہ بیگر موزی ریگر آپ کو دی ٹائم آف من دی ٹائم آف ویڈی ویڈی دی ٹائم آف کی فیمیر اینڈ میل اینڈ تو ویٹنس آف نکاح نکاح کے دو گواہان ان کے آئی ڈی کارڈ کی کاپی فی میل جس سے نکاح ہونے جا رہا ہے میل جو نکاح کر رہا ہے جس کے آئی ڈی کارڈ کی کاپی ہونا ضروری ہے اگر کسی حالات میں آئی ڈی کارڈ فی میل کی کاپی نہیں ملتی تو چار پکچر فی میل کی ہونا ضروری ہے اگر تو لڑکی کمواری ہے پہلی دفعہ نکاح کر رہی ہے تو نکاح نامہ میں درج کیا جائے گا کہ لڑکی کمواری ہے اگر لڑکی بزریہ عدالت کھلا لے چکی ہے تو جو خلا کے آڈر ہیں وہ آڈر آپ کے پاس ہونے چاہیے تاکہ نکار جسٹار اس زمن میں جہاں پر کمواری یا طلاقی آفتہ لکھا ہوتا ہے وہاں پر درج کر سکے درج کرنے کے بعد ایک بیان حلفی جو ہے اسٹام پیپر دیا جاتا ہے اگر لڑکی کمواری ہے تو اس کا اسٹام پیپر لگے گا کہ میں نے آج سے پہلے کسی سے نکاح نہیں کیا اور میں نکاح جو ہے وہ اپنی مرضی سے اپنی رضا مندی سے کر رہی ہوں اگر بچی کی آئی ڈی کارڈ کی کاپی ہو تو بیان حلفی کے ساتھ آئی ڈی کارڈ کی کاپی لگے گی اگر بچی کی آئی ڈی کارڈ کی کاپی نہیں تو پھر ایک پکچر جو ہے وہ بیان حلفی پہ لگے گی اور یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ بیان حلفی جو ہے وہ فیمیل جو ہے وہ ان پرسن جا کے اسٹام فروز سے حاصل کرے گی اس کا سائن انگوٹھا ہوگا اور وہاں پر ساتھ آئی ڈی کارڈ کی کاپی لگے گی یہ تمام چیزیں آپ کو ڈیٹیل سے بتا رہا ہوں سب سے اوپر فیمیل جو ہے اس کا نام ولدیت زمن نمبر ایک میں نام ولدیت قومیت سکونت جو لڑکی شادی کر رہی ہے اس کے بعد اس کے میاں جو بننے جا رہے ہیں اس کے جو خاونت بننے جا رہے ہیں اس کا نام ولدیت سکونت زمن نمبر دو میں درج کی جائے گی اس کے جس زمن میں کماری یا طلاقی آفتہ لکھا ہو وہاں پر منشن کرنا ضروری ہے کہ لڑکی کماری ہے یا طلاقی آفتہ ہے اس کے بعد حق مہر کا زمن آ جائے گا وہاں پر دو زمن ہیں کیونکہ اسلام میں بھی کانون نے جو ہمارا کانون ہے فیملی لا ہے اس میں بھی دو طرح کا حق مہر رکھا گیا ہے حق مہر موجل حق مہر گیر موجل موجل جو ہے وہ ایٹ ڈی ٹائم آف نکاح پی کر دیا جاتا ہے اور جو گیر موجل ہے اسے لکھ دیا جاتا ہے کہ جو فیمیل ہے جو بیوی ہے وہ نکاح کے بعد کسی وقت بھی ڈیمانڈ کر سکتی ہے جو خاون کو دینا پڑتا ہے خاون قانونی طور پر دینے کا پابند ہے یہاں پر سب سے اہم جو ہے وہ حق مہر موجل اور گیر موجل کے بعد اگر آپ نے کوئی شرائط ڈن کر رکھی ہیں تو وہ شرائط جو ہے وہ بھی نکاح نامہ کے خانہ میں لکھی جائیں گی زیمن نمبر سولہ اور سترہ سکسٹین اینڈ سیونٹین اینڈ ایٹین ویری امپورٹٹ ہیں جس میں آپ شرط شرائط لکھ سکتے ہیں شرائط میں آپ اگر خان بلا وجہ بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس میں آپ رقم منشن کر سکتے ہیں ایک لاکھ دو لاکھ دس لاکھ کروڑ دس کروڑ کچھ بھی منشن کر سکتے ہیں منشن کرنے کے بعد یہ نکاح کے چار پرتو ہوتے ہیں یہ چاروں پرتوں پر تمام شرائط و ضوابط جو ہیں وہ منشن کیے جاتے ہیں منشن کرنے کے بعد گواہان جو ہیں ان کے آئیڈی کارڈ کی کاپی ساتھ لگتی ہیں آئیڈی کارڈ نمبر نکاح نمبر پر لکھے جاتے ہیں لکھنے کے بعد خاون اور بیوی جو ہیں نکاح خان ان کا نکاح گواہان کی مجیودگی میں پڑھاتے ہیں پڑھانے کے بعد سب سے پہلے بیوی اس کے بعد خاون اور پھر گواہان کے سائن انگوٹھا جات کیے جاتے ہیں اور اس میں ڈیٹ آف میریج کی جو زمن ہے اس میں ڈیٹ آف میریج مینشن کی جاتی ہے چاروں پرت پہ سین انگوٹھا جات کرنے کے بعد دو پرت جو ہیں قانونی طور پر ایک پرت جو ہے وہ وائف کو دے دیا جاتا ہے اور ایک پرت جو ہے وہ خان کو دے دیا جاتا ہے دونوں پرت شادی کے جوڑے کے حوالے کر دیے جاتے ہیں اس کے بعد ایک پرت جو ہے متلکہ یونین کانسل جو ہوتی ہے اس میں چلا جاتا ہے ایک ریکارڈ کے لیے نکاح ریجسٹرار کے پاس رہ جاتا ہے اس کے بعد آپ ٹھیک دو یا تین دن بعد نکاح ریجسٹرار کے درج کروانے کے دو یا تین دن بعد آپ کمپیوٹرائز نکاح نامہ حاصل کر سکتے ہیں حاصل کرنے کے بعد اس میں کوٹ میریج ہے کیونکہ نکاح نامہ جو ہے وہ حاصل کرنے کے بعد دو طریقے ہیں فیمیل کے عدالتی بیان کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ استغاثہ دائر کرنے کا ہے جس جگہ آپ کی متلکہ یونین کانسل ہے اس یونین کانسل کے متلکہ مجیسٹیٹ کو اور متلکہ مجیسٹیٹ کے علاوہ جن کے خلاف جن سے آپ کو جان کا خطرہ ہو ان کے خلاف استغاثہ دائر کیا جاتا ہے استغاثہ میں فیمیل جو ہے وہ ان پرسن جو ہے وہ جا کے پیش ہوتی ہیں پیش ہونے کے بعد روح بھروح عدالت عدالت میں اپنا بیان کلم بند کرواتی ہے بیان کلم بند کروانے کے بعد جو پٹیشنر ہے یہ ایک عدالت اس سے پکچر لیتی ہے پکچر لینے کے بعد اس میں ڈیٹ ڈال دی جاتی ہے آپ اس ڈیٹ کو پیش ہوں اگر تو آپ استغاثہ کو چلانا چاہتے ہیں تو وہاں پر استغاثہ میں آپ پیش ہوں گے اور یہاں پر میں ایک بات کا ذکر کرتا جاؤں کہ استغاثہ جو ہے یہ اس میں آپ پاکستان پینر کورڈ کے تحت پانسو چھے تیپے تیپے جو ہے تازی راتی پاکستان ہے اور فور فیفٹی ٹو پی پی سی چار سو بوئنجا تیپے کے تحت یہ جو جرم ہے یہ استغاثہ میں لکھے جاتے ہیں کہ فلان فلان ہمارے گھر آیا ہمیں گالی کلوچن کیا گالی کلوچن کرنے کے بعد مجھے دمکیاں دے رہا ہے جان سے مارنے کی دمکیاں دے رہا ہے آپ استغاثہ دائر کر دیں گے ایک طریقہ تو استغاثہ کا ہے جو آپ علاقہ جوڈیشن یا سٹیٹ متلکہ جو ہے استغاثہ کا اس کی عدالت میں آپ دائر کریں گے دوسرا طریقہ جو ہے وہ ہے جی ریٹ پیٹیشن انڈر سیکشن بائی اے بٹے بائی بی سی آر پی سی اس کے تحت آپ ریسپانڈنٹ جو ہیں ان کے خلاف پیٹیشن دائر کر سکتے ہیں پیٹیشن کا وہی طریقہ ہے جو میں دوسری ویڈیو میں شیئر کر چکا ہوں 491 سی آر پی سی کا جو طریقہ ہے وہی طریقہ بائی اے بائی بی ریٹ پیٹیشن کا ہے اس میں بھی پیٹیشنر دائر کرے گا اور ریسپانڈنٹ کے خلاف دائر کرے گا ریسپانڈنٹ کے خلاف ایف آئی آر کے اندراج کے لیے خلاف کرے گا یہ تمام پرسیجر جو ہے یہ ریٹ جو ہے یہ سیشن جائز صاحب یا ایڈیشنل سیشن جائز صاحب ان کی عدالت میں دائر ہوگی ریٹ پہ ایڈیشنل سیشن جائز صاحب یا جائز صاحب کوئی سپیکنگ آرڈر کر دیں گے کہ ایڈیشنل کو تحفظ دیا جائے یا ریسپانڈنٹ کے خلاف ایف آئی آر دی جائے یہ متعلقہ ایس ایچ او جو ہے متعلقہ پرزائیڈنگ افیسر جو تھانے کا ہے اس کو آرڈر کیے جائیں گے آرڈر کرنے کے بعد وہ ریٹ پیٹیشن کے آرڈر آپ تھانہ میں جمع کروا دیں گے تھانہ جو ہے وہ متعلقہ ریسپانڈنٹ کو جن کے خلاف آپ نے ریٹ کی ہوئی ہے ان کو بلا کر تمام حقائق سے ایس ایچ او ہے وہ ریسپانڈنٹ کو متعلقہ کر دے گا کہ آپ کی بیٹی شادی کر چکی ہے تو آپ کوئی بھی غیر قانونی کام مت کریں چونکہ پیٹیشنر نے قانون کے مطابق اپنی پسند کی شادی کی ہے وہ آقلا بالگاہ ہے تو آپ غیر قانونی کوئی بھی قدم مت اٹھائیں یہ ایس ایچ او ریسپانڈنٹ کو جن کے خلاف پیٹیشنر دائر ہو رہی ہے ان کو انفارم کر دے گا انفارم کرنے کے بعد یہ پیٹیشنر اس میں جو ہے پیٹیشنر بی بی ہے وہ ازاد مرضی سے پاکستان میں رہ سکتی ہے یہ تمام طریقہ جو ہے کوٹ میریج کا ہے ڈیٹیل ویڈیو میں نے آپ کو دے دی ہے اگر کسی بھی دوست کو میرے سے کوئی قانونی مشورہ کرنا ہو تو میں نے ویڈیو میں بھی اپنا نام اور اپنا فون نمبر شیئر کر دیا ہے اور ڈسکرپشن میں بھی میں نے اپنا نمبر ڈال دیا ہے ہائنی ٹائم آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں قانونی مشورہ کے لیے میں پریکٹسنگ لائیو ہوں ہائی کوٹ لاہور کا ممبر ہوں میوسپل کمیٹی جڑا مالا کا لیگل اڈوائزر بھی ہوں یہ تمام بتانے کا مقصد کہ میں پروفیشنل وکیل ہوں آپ کسی وقت بھی میرے سے قانونی مشورے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں پاکستان کی کسی کو نامے سے دھو آپ مجھے جانتے ہیں نہیں جانتے میں ہارٹ ایم آویلیبل ہوتا ہوں بلا جیچک آپ میرے بائی ہیں میرے بزرگ ہیں کوئی بھی میرا بائی بزرگ بہن اسے رابطہ کرنا چاہے تو میں حاضر ہوں دعاوں میں یاد رکھیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کومنٹس کریں شیئر کریں فی امان اللہ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو